بسم اللہ الرحمن الرحیم دیسٹورین اسلام علیکم ویلکم تلانوید روف کل کلیسن میں ہم نے ایک ویب پیج کے فرنٹ پر تصویر لگانا بیک گرونڈ میں تصویر لگانا ویب پیج کا بیک گرونڈ کلر تبدیل کرنا اور ویب پیج پر ٹیکس کا کلر تبدیل کرنا سیکھا تھا آج کلیسن میں ہم ایچ ٹی ایمل کے ایک ضبرات فیچر ایپر لنک کے بارے پڑھیں گے اور پریکٹیکلی اس کو ویب پیج پر ایملیمنٹ بھی کریں گے ایڈنگز آر تو دیس ٹاپک will be as what is ایپر لنک creating ایپر لنک to a web page what is an anchor creating an anchor to ایپر لنک within a web page creating a graphical ایپر لنک آئیے پر دیکھتے ہیں what is ایپر لنک ایپر لنک is such an icon graphical text in a web page that when clicked take us to some other web page ویب پیج پر ایپر لنک ایک آئیکان تصویر یا text ہوتا ہے جس پر اگر کلک کیا جائے تو ایک نیا web page open ہو جاتا ہے یعنی ایپر لنک سے ایک پیج کے دوسرے پیج یا ایک ویب سائٹ کے پیج کو کسی دوسری ویب سائٹ ساتھ رابطہ ہوتا ہے اس کا جنرل سانٹیکس دردہ زیادہ ہے starting of a tag آگے href attribute ہے اس کے بعد url یعنی کسی ویب سائٹ کا address ہے اس کے بعد آگے آپ کوئی text لگ سکتے ہیں link text اور آگے اس کے بعد آپ نے tag close کر دینا ہے اور نیسٹ ٹاپک is creating a ایپر لنک to a web page the a tag is used to create ایپر لنک in a web page an attribute href is used with a tag to specify the url of the link to web page کسی ویب سائٹ پر ایپر لنک لگانے کے لیے a tag استعمال ہوتا ہے اور اس کے ساتھ attribute as a reference استعمال کرتے ہیں جس میں کسی ویب سائٹ کا address لکھا جاتا ہے مسال کا طرح پر اس code کو دیکھیں a tag کے ساتھ attribute h reference ہے جس میں ہم نے ایک google search engine کا address لکھا ہے ہمیں screen پر visit www.google.com لکھا ہو نظر آئے گا جس پر ہم click کریں گے تو web site سے www.google.com open ہو جائے گی let's define what is an anchor anchor links allow us to go from one part of the same web page to another part یعنی anchor link web page کے کسی ایک حصے سے دوسرے سے تک لے جاتا ہے both apple links and anchors are defined by the html anchor element a tag why would you create anchor بعض قطع ایک web page پر بہت سا مواد ہوتا ہے اور ہم scrolling کرتے ہیں web page کے bottom پر پہنچ جاتے ہیں پھر ہم دوبارہ page کے شروع میں یعنی top پر جانا چاہتے ہیں جس مقصد کے لیے page کے آخر میں ایک button یعنی anchor لگا سکتے ہیں جس پر click کریں تو ہم page کے شروع میں پہنچ جائیں گے پہنچ جائیں گے پہنچ جائیں گے پہنچ جائیں گے percent at the top of the page and give it name for example a name is equal top and closing of a tag step number two create an anchor link at the bottom of the page that uses href attribute to link to the anchor created in first step for example a href is equal to as top again next text go to top and closing of a tag जی نی پہنچ جائیں پہلا step میں بہنچ greater than web page شروع میں ایک anchor لگایں جیسا کہ name is equal to top دوسرہ سٹیپ میں پیج کے آخر میں anchor لگائیں اور اس میں attribute href کا استعمال کریں such as a href is equal to as top and go to آگے closing کا فیٹ ہے یاد رہے کہ جو نام ہم نے anchor کا پہلا سٹیپ میں رکھا ہے وہی نام as symbol کے بعد دوسرہ سٹیپ میں لکھا جائے گا مثلا اس مثال میں پہلا سٹیپ میں anchor کا نام top ہے اور یہی نام نیچے دوسرہ سٹیپ میں symbol as کے بعد لکھا ہوا ہے آپ anchor کو کوئی بھی نام دے سکتے ہیں let's study our two days last topic creating a graphical apple link to create a graphical apple link we can use image as a apple link by using image tag inside the tags یعنی تصویر کو apple link کے طور پر استعمال کرنے کے لئے a tags کے درمیان image tag استعمال کرنا پڑتا ہے for example a href references equal to آگے ویب سائٹ کا ڈس جو ہم open کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد آگے image tag اور اس کے بعد آگے اس کا پورا source بتانا ہے کہ میں جو کہاں سے لے گئی اور آگے اس کے بعد یہ tag کو close کر دینا آئی آپ practically apple link لگانے کی پریکٹس کرتے ہیں یہ ہمارا فاسٹ ویب پیج ہے جو پہلے سے ہم نے بنا گئے اس کے در ہم نے کچھ یہ ایڈنٹ گئی ہے کچھ یہ پیراغراف لکھے ہوئے انٹرڈکشن کا پیراغا لکھا ہو گئے آن آن لرننگ کا پیراغراف ہے نیچے کچھ ہم نے list پر لگائی ہے تو اس ویب پیج کا در ہم اپر لنکس لکھانا چاہتے ہیں image والا اپر لنکس لکھانا جاتے ہیں text کے اوپر بھی کروانا چاہتے ہیں اور پیج کے نیچے سے اوپر جانا اور ٹاپ پہ جانا تو اس کے اندر بھی ہاں پہ ایک انکر لگانا چاہتے ہیں تو آئیے اس پیج کو کلوز کر کے یہ سمطل کا جو html فائل کوڈنگ والی یا نوڈ پیٹ میں لکھئے اس کو اپن کرتا ہوں اب اس کے اندر کوڈنگ کے اندر ہم نے چینے کرنی ہے ساتھ اپنے انکر لگانے کے لیے body tag کے نیچے میں a tag type کرتا ہوں یہ tag type کرنے کے بعد آگے اپنے انکر کا نام لکھنا ہے that is name is equal to name آپ اس پر آخر لیں top top ڈبل کم closing کر لیں اور ساتھ یہ tag کو بھی اب آگے اس کے اندر آپ نے کوئی text نہیں لکھنی a tag کو close کر دیں اب اس انکر کا نیچے ہم نے reference لگانا نہیں نیچے لنک لگانا ساتھ سے آ کر بارڈی tag سے بلکل اوپر دوبارہ a tag کو type کریں اور آگے attribute at ref کو type کر دیں equal ڈال لیں اس کے بعد ڈبل کاما کے اندر edge کی سیمبل کے بعد وی جو اوپر نام رکھا تھا anchor کا top وہ لکھ دیں اس کے بعد ڈبل کاما لگا کے اس کو close کر دیں اور آگے یہاں پہ آپ جو بھی text لکھنے جاتے ہیں for example میں لکھتا ہوں go to top اوپر ہم جانا چاہتے ہیں اس پر click کریں گے اس کے ساتھ یہ tag کو close کر دیں یہ ایک لنک لگا لیا ہے ہم نے اب میں آگے چاہتا ہوں paragraph کے اندر کی text پر کوئی apper link کر لگانا چاہتا ہوں تو یہ نیچے paragraph لکھا ہوا ہے اس کے اندر ساتھ ہم نے یہاں پہ یہ text ہے آپ کمی بھی لگا سکتے ہیں اس کے آگے میں لگانا چاہتا ہوں اندر سارچ کرنے کے لئے ہم google پہ جانا چاہتے ہیں تو اس کے آگے میں یہ coding کھار دیتا ہوں یہ میرے پاس پہلے سے لکھیں میں ڈرائیو کو paste کار دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ یہاں سے اس کا reference کا یعنی لنک آغاز ہو رہا ہے اور آگے یہ اس کا ویب سائٹ کا ڈرائس ہے www.google.com اس کے بعد یہ text ہے جو آپ کو ویب پیج پہ نظر آئے گی visit www.google.com اس پہ ہم جب کلک کریں گے تو آگے وہ پیج اپن ہو جاتا ہے اور یہاں پہ اس کے closing ہو رہی ہے اس کے بعد ایک اور عمل لگاتے ہیں لنک جو پر میرے یوٹیوب چینل کا introduction لکھا ہوا ہے تو اس کے نیچے وہ graphical آئیکن لگانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے یہاں بھی coding کرتے ہیں یہ میرے پاس پہلے سے type ہوئی coding میں اس کے وہاں پیج کر دیتا ہوں یہ ایڈنگ ایڈنگ فائیو کے نیچے میں اس کے پیج کر دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ بھی لنک ای ٹیگ سی گات ہو رہا ہے آگے ای تی آری ہے اس کا attribute ہے اور آگے پورا یہ چینل کا سبسویشن کا وہ code لکھا ہو ہے www.youtube.com آگے نیچے آگست کے بعد image کا بتانا جی image tag اس کے نوجود ہو رہا ہے src source کام بھی میں جائے user folder آگے image کا نام icon .jpt آگے اگر وہ image نظر نہ آئے تو اس کی جگہ یو یہ یو ٹی ٹی نظر آئے گی اس کی بیت چڑھائی کتنی ہے ایک سپچاس ڈی آئی کھنی ہے اس کو close کر دیا ہے تو اس file کو update کرتے ہیں save as کرتے ہیں وی اس کا لحظ دیتے ہم my fastback page نیچے all file کریں اور save کریں تو جو پوچھے کہ do you want to replace yes کرتے ہیں اب ہم اس کی output دیکھتے ہیں 12 پوچھے کلے کریں my fast page پہ تو دیکھیں یہ ہم نے تین جگہ لگایا تھے یہ پہلے یہ ساتھ نہیں تھا یہ پیج کے ساتھ نہیں تھی اس پر کلے کریں تو آپ جی top آرہ ہیں اس کے بعد پیرا گراف کا اندر ہم نے گوگل ویب سائٹ کا لنک لگا تھا دیکھیں اس پہ کلے کریں گے تو آپ کا یہ گوگل کی ویب سائٹ اپن ہو جائے یہ کوئی چیز بھی ساتھ کھائیں اب بیگ جاتے ہیں پھر پھر ہم نے اپنے چینل کا سبسکشن کیلئی آئیکن لگایا ہو نہیں لیکن کلک ہو ہے فار مو دیکھ سکتے ہیں یہ سبسکرائب ویٹن آگ جہاں سے گلے کر چینل کو سبسکرائب کیا جاتے سکتا ہے یہ اوپن ہو رہا ہے تھوڑا سوڑا 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 تو یہ اندر میرے یوٹیوب چینل کی ویڈیو بھی لگی ہے اس کی آپ پیچھ سن 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 ویگر نکھ کا جو لنک کا وہاں پرستان ڈاٹ ایٹین فائل میں لگائیں ارٹیکل کا جو لنک کا یو آر ایلو سامنے ایکٹیوٹی میں دیا گیا ہے تو کال کے لئے آپ لوگ یہ پرفارم کرنا ہے آج کا رسن یہاں پر ختم کرتے ہیں کال تاکہ اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ